بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ٹرائل بیفور مجیسٹریٹ اب جو ٹرائل ہے یہ یہ بات آپ یاد رکھیں جو ٹرائل ہے وہ کورٹ میں ہی سٹارٹ ہوتا ہے یہ ٹرائل کہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ کورٹ سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے کیونکہ یہاں تک اس سے پہلے کا جو رول تھا ایف آئی آر اس کے بعد پر انویسٹگیشن وہ پولیس کا رول تھا اب اس کے بعد پولیس کا جو رول ہے جو کردار ہے وہ یہاں پہ ہتم ہوتا ہے اس کے بعد جو یہ ٹرائل جب سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ کورٹ کی وہ جو رول ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے اب مجیسٹریٹ کے سامنے ٹرائل کس طرح ہوتا ہے ٹرائل کے سکشن کے انڈر ہوتا ہے مطلب اس کو ہم ابھی پڑھیں گے یہ بیسیکلی جو سکشن وغیرہ پورے ٹرائل کو ڈیل کرتی ہے وہ ہے ہافہ ہوتا ہے فروم سکشن ڈو فورٹی وان اے ڈو فورٹی وان اے سے لے کر ڈو فورٹی نائن اے تک یہ 241 اے سے لے کر 249 اے تک یہ سیکشن ٹریل کو ڈیل کرتی ہے اب اب ہم آتے ہیں کہ ٹریل کس طرح سٹارٹ ہوتے ہیں جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہوتی ہے تو وہ پولیس والی کیا کرتے ہیں اس کا جو چلان ہے وہ جب چلان سمیٹ کرتے ہیں کورٹ میں میجسریٹ کے سامنے تو اس کے بعد جو وہ اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ٹریل جسے ہم ٹریل کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب ٹریل سٹارٹ ہوتی ہے تو سیکشن 241 اے یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ پولیس یہ باؤنڈ ہے اگر سپوس مطلب وہ کیس چلان کا ہے تو پولیس یہ باؤنڈ ہے کہ جو ڈاکومنٹس ہے اس کی سپلائی کریں کس کو سپلائی کریں وہ جو ایکیوز ہے وہ جو ملزم ہے مطلب جس پہ یہ کیس بنا ہے اس کو وہ پولیس کیا کرے گی وہ جو ڈاکومنٹس ہے اس کی جو پوٹو کافی ہے وہ ملزم کو وہ فراہم کریں گے یہ ڈاکومنٹس کون سے ڈاکومنٹ ہوتے ہیں ان ڈاکومنٹس میں جو پولیس کا پورا ریپورٹ ہوتا ہے مطلب پولیس نے کیا دیکھا جہاں پہ مطلب وہ آفینس کمنٹ ہوئی ہے وہاں پہ جو بھی مطلب جتنا بھی وہ سارا ریپورٹ ہوتا ہے اس کے علاوہ مطلب ون سکسٹی ون کے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ ہوئی ہو اگر اسی طرح وغیرہ وہ سب کچھ پولیس ایک مکمل وہ ریپورٹ جو تیار کرتی ہے اس کی جو وہ ڈاکومنٹ ہے اس کی پورٹوکاپی وہ ایکیوز کو دے گا وہ فراہم کرے گا کیوں فراہم کرے گا تاکہ وہ ایکیوز کو پتہ چالے کہ اس کے حلاب جو کیس بننا ہے وہ بھی سٹڈی کرے اس کو اور اگر وہ چاہے تو آپ نے آپ کے لئے کوئی وقیل بھی ہائر کرے تو جو سپلائی آف ڈاکومنٹ ہوتی ہے یہ ایک بات یہاں پہ آپ یاد رکھیں کہ جو سپلائی ہو سیون ڈی بی فور سیون ڈی سیون ڈیز بی فور فراہم کرے گی ایکیوز کو سیون ڈی بی فور فریم اینگ آف چارج فریم اینگ آف چارج مطلب فریم اینگ آف چارج سے ساتھ دن پہلے پولیس باؤنڈ ہے کہ وہ ڈاکومنٹ سے کس کو فراہم کرے ایکیوز کو اب وہ ڈاکومنٹ بھی فراہم کیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اگلہ جو مرحلہ ہے وہ سیکشن فورٹی ٹو ہے سیکشن فورٹی ٹو یہ کہتا ہے سیکشن فورٹی ٹو میں فریم اینگ آف چارج ہوتی ہے وٹ اس فریم اینگ آف چارج فریم اینگ آف چارج جس کو ہم کہتے ہیں فردی جورم آید کرنا ملزم کو یہ ایک کوٹ کہے گی کہ یہ جو کچھ بھی مطلب یہ ڈاکومنٹ میں لے کا ہے کیا آپ نے یہ اوفینس کیا ہے کیا آپ یہ مانتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں فریم اینگ آف چارج اب یہاں جو فریم اینگ آف چارج ہے یہاں پہ پہ دو سیچویشن آتے ہیں کتنی سیچویشن آتے ہیں دو سیچویشن یا تو یہ ملزم جو ہے وہ اپنے وہ یہ جورم ہے اس کو قبول کرے گا دوسرا سیچویشن یہ کہ وہ اس جورم کو قبول کرنے سے انکار کرے ایک کو کہتے ہیں پلیٹ گیلٹی ایک کو کیا کہتے ہیں پلیڈ گیلٹی ایک یہ سیچویشن ہے کہ وہ ملزم جو ہے وہ اس جورم کو قبول کرے اگر اس جورم کو وہ قبول کرتا ہے جو کہ سیکشن 243 ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ اس جورم کو قبول کرتا ہے تو عدالت کے پاس یہ پاور ہوتی ہے کہ وہ اس ملزم کو کیا کرے وہاں پہ کنویٹ کریں مطلب اس کو مجرم ٹہرائے اگر وہ اس جورم کو قبول کرنے سے انکار کرتا ہے مطلب دوسرا سیچویشن کیا ہے نوٹ پلیڈ گیلٹی نوٹ پلیڈ گیلٹی تو پھر کیا ہوتا ہے وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو سیکشن 244 ڈیل کرتا ہے کہ اگر وہ ملزم فریمنگ آف چارج کے دوران وہ اس جورم کو قبول کرنے سے انکار کریں تو وہاں پہ میجسٹریٹ کیا کرتا ہے کہ وہ فردر ایویڈینس کو وہ کال کرے گا کہ فردر ایویڈینس پروائیٹ کیا جائے تو اب وہ فرس سیچویشن پہ ہم آتے ہیں کہ مطلب یہ کہ اگر سپوز وہ جو ملزم ہے وہ اقبال جورم بھی کریں مطلب پلیڈ گیلٹی اگر وہ پلیڈ گیلٹی کریں وہاں پہ کیا ہوتا ہے اگر سیچویشن میں اس طرح ہوتا ہے کہ وہاں پہ تو مطلب یہ کہ میجسٹریٹ کے پاس صرف ایک ہی پاور ہے کہ وہ وہاں پہ ہی مطلب اون دو سپوٹ اس ملزم کو وہ کنوکٹ کریں لیکن اگر سپوز یہ ہوتا ہے کہ جو کیپٹل پنشمنٹ ہوتی ہے مطلب جو کیپٹل آفینسس ہوتے ہیں جس طرح بڑے بڑے جو جرائم ہوتے ہیں مرڈر وغیرہ اس طرح اور بڑے بڑے جرائم جو ہوتے ہیں وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر دپا سپوز وہ میجسٹریٹ کیا کرتے ہیں وہ اس ملزم کو اگر وہ پلیڈ گیلٹی بھی کریں تب بھی میجسٹریٹ اس ملزم کو کنوکٹ نہیں کرتا کیوں نہیں کہتا ابھی آپ یہ کہیں گے کہ آپ نے تو کہا تھا کہ جب وہ پلیڈ گیلٹی کریں تو میجسٹریٹ کے پاس ایک ہی پاور ہے کہ وہ اس ملزم کو کیا کریں کنوکٹ کریں لیکن یہاں پہ کبھی کبھی یہ طرح ہوتا ہے جو کیپیٹل آفینسس ہوتے ہیں اس میں میجسٹریٹ جو ہے وہ اس ملزم کو کنوکٹ نہیں کرتا بلکہ کیا کرتا ہے وہ ایک ویڈ بھی نہیں کرتا کیونکہ وہ پلیڈ گیلٹی بھی ہے اور میجسٹریٹ کیا کرتا ہے میجسٹریٹ اس کو کنوکٹ بھی نہیں کرتا ایک ویڈ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ یہاں پہ تو اس پاس یہ پاور ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو ایکویٹ کریں پھر وہ مجسٹریٹ کیا کرتا ہے مجسٹریٹ پھر 244 کا جو سیکشن ہے اس کی طرف جاتا ہے جو کہ نوٹ پلی گلتی سیچویشن میں وہ کیا کرتا ہے کہ کال فور فردر ایویڈنس تو پھر وہ کیا کرتا ہے وہ فردر ایویڈنس کو کال کرتا ہے کیوں فردر ایویڈنس کو کال کرتا ہے وہ اس کو ڈیریکلی کنویٹ کیوں نہیں کرتا وہ اس لیے کنویٹ نہیں کرتا کیونکہ مجسٹریٹ کو یہ ریالیز کرتا ہے کہ شاید اس بندی نے جو اقبال جرم کیا ہے جو پلیٹ گلٹی کیا ہے شاید وہ کسی دباؤں میں کیا ہو یا اس پر سپوز اس طرح ہوتا ہے کہ بعض دپا وہ اکثر یہ جرائم وغیرہ ہوتے ہیں اگر کسی مطلب سپوز ایک شخص ہے اس نے گاڑی سی کسی شخص کو مار دیا اس کو ٹکر وہ مار دی تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آگے سے اس کا جو ڈریور وغیرہ ہوتا ہے اس کو کوئی لالچ وغیرہ دے کے یا ڈر آدم کھا کے اسے کہتے ہیں کہ آپ میری جگہ آپ یہ اس جرم کو قبول کریں تو ایسی سیچویشن میں مجسٹریٹ یہ کبھی کبھی شک بنا پر وہ کیا کریں گے وہ اس کو نہ ایکویٹ کریں گے نہ کنویٹ کریں گے بلکہ آہ کال فور فردر ایویڈینس کی طرف وہ جاتے ہیں میجسٹریٹ تو اسی طرح ہوتا ہے اب جو سیکشن ٹو فورٹی فور ہے وہ تو ہم نے آہ بتا دی کہ جو اگر نوٹ پلیٹ گیلٹی ہو تو وہاں پہ میجسٹریٹ کیا کرتا ہے میجسٹریٹ مزید آہ ثبوت مزید ایویڈینس کو وہ پروائیٹ کرنے کی وہ کال کریں گے سیکشن جو ہے یہ سی آر پی سی کے ہی سیکشن ہے کیونکہ ٹریل جو ہے وہ کریمینل پروسیجر کوڈ ہے تو تو فورٹی فور ایک کا جو سیکشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو ون سکسٹی فور کے جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیے گئے ہیں وہ پولیس نے جو انڈر سیکشن ون سکسٹی فور کے جو وہاں پہ جو سٹیٹمنٹ پولیس ریکارڈ پولیس نے ریکارڈ کیے ہوں گے وہ کوٹ ازا آہ ازا ایویڈینس بھی وہ کنسیڈر کر سکتی ہے اب آتے ہیں سیکشن ٹو فورٹی فائف یہاں پہ جو سیکشن ٹو فورٹی فائف ہے یہاں پہ بھی ہمارے پاس دو سیچویشن آتے ہیں کتنے سیچویشن آتے ہیں دو سپوز ٹو فورٹی فور اے وہاں پہ مجسٹیٹ نے کیا کیا جو ریکارڈ تھے جو ایویڈینس تھے انہوں نے مجسٹیٹ نے وہ ایویڈینس جو ہے وہ ریکارڈ کی اس کے بعد مجسٹیٹ کیا کرتا ہے یا تو اس ایکیوز کو یا ہم پہ اس کے پاس یہ بھی پاور ہے کہ یا تو اس کو ایکویڈ کرے یا اس کو کیا کرے کنویٹ کرے جو ٹو فورٹی فائف ون ہے اس میں وہ مجسٹیٹ ایکویڈ کر سکتا ہے جو ٹو فورٹی فائف ٹو ہے وہاں پہ مجسٹیٹ کیا کر سکتا ہے اس ملزم کو کنوکٹ کر سکتا ہے لیکن یہ تب ممکن ہے جب مجسٹیٹ نے ایویڈینس ریکارڈ کیے ہوں گے اب اب جو آگے جو ہم ڈاریکلی آئے ہیں سیکشن ٹو فورٹی نائن پہ یہاں پہ ہم نے کچھ جو سیکشنز ہے وہ ہم نے اسکیپ کیا ہے کیوں جو ٹو فورٹی سیکس کیا وہ اومیٹ ہو چکا ہے باقی جو ٹو فورٹی سیون ہے اور ٹو فورٹی ایڈ ہے وہ کمپلینٹ سے ریلیٹڈ ہے جو پرائیوٹ کمپلینٹ ہوتی ہے وہ اسے ریلیٹڈ ہے جو کہ سیول کیس وغیرہ میں ہوتے ہیں یہاں پہ ہم کریمینل کیس کی بات کر رہے ہیں تو اسی وجہ سے سیکشن ٹو فورٹی سیون ہے اور ٹو فورٹی ایڈ ہے اس کی بات ہم نے نہیں کی اب جو سیکشن ٹو فورٹی نائن ہے وہ کیا کہتا ہے سیکشن ٹو فورٹی نائن میں مجسٹیٹ پاور ہے کہ وہ اس کیس کو کیا کریں سٹاپ کریں اس کو جو کیس ہے اس کو وہ سٹاپ کر سکتا ہے وہ کس طرح سٹاپ کر سکتا ہے وہ اس طرح کے جب سپوز جو کمپلینٹ ہے اگر وہ غائب ہو سپوز کوئی اس کی ہائی رنگ ہے مطلب کوئی ہائی رنگ ہے اور وہ اس دن وہ نہیں آتا غائب ہو جاتا ہے یا سپوز جو فائنل جیجمنٹ کے لیے جو اس کو پرونانس کرنے کے لیے جو جس چیز کی ضرورت ہو وہ کیا کرتا ہے وہ عدالت کو نہیں مل رہی ہو تو وہاں بھی بھی عدالت کیا کرتا ہے اس ملسم کو نہ ایکویٹ کر سکتا ہے نہ کنویٹ کر سکتا ہے بلکہ کیا کرتا ہے وہاں پہ مجسٹریٹ جو ہے وہ اس ملسم کو ریلیس کرتا ہے وہ کیا کرتا ہے ریلیس کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالت ساتھ ساتھ ملسم کو یہ بھی وہ آرڈر دے گی کہ جب بھی ضرورت پڑے آپ کو یہاں پہ آنا ہوگا لیکن اس طرح نہیں کہ وہ بندہ بس یا بری ہو گیا یا جرم ٹہرائے گیا نہیں نہیں اس کو کیا کرتے ہیں وہ ریلیس کرتے ہیں اب جو سیکشن ٹو فوٹی نائن اے ہے اس میں مجسٹریٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ وہ ایکیوز جو ہے اس کو ایکویٹ کر سکتا ہے وہ بری کر سکتا ہے کیا کر سکتا ہے وہ اٹھ اینی سٹیج آف کیس مطلب کس کے کسی بھی مراحل میں کسی بھی مرحلے پہ اس کو وہ بری کر سکتا ہے مطلب یہ کہ آہ 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 فریمنگ آف چار سے پہلی بھی اس کے بعد بھی وغیرہ وغیرہ تو ٹو فوٹی نائن اے کیا کہتا ہے کہ پاور آف میجسٹریٹر ٹو ایکویٹ دے ایکیوز اٹھ اینی سٹیج آف دے کیس دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی آہ ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ اٹھائے اور اگر چینل پہ فورس ٹیم آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں و السلام